تارک بن زیاد اسلامی دنیا کے وہ شیر دل سپاہی ہیں جن کا نام تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ ایک فاتحے کے طور پر یاد رکھا جائے گا آپ کا تعلق افریقہ سے تھا اور آپ وہاں کے گورنر کے نائب تھے آپ نے کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے تھے آپ کی دوستی تلوار کے ساتھ ایسے ہی تھی جیسے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں انہی دنوں سپین میں ہر طرف ظلم کی سہرات چھائی ہوئی تھی بادشاہ اور اس کے وزیر اپنی دلچسپی کے لیے ریایہ پر کسی بھی طرح کا ظلم کرنے سے باز نہیں رہتے تھے جب ان حالات کی تلاہ افریقہ کے گورنر تک پہنچی تو اس نے سپین کو فتح کرنے کے لیے تارک بن زیاد کی سربراہی میں بارہ ہزار سپاہیوں کا لشکر سپین کی جانب روانہ کر دیا تارک بن زیاد افریقہ کے جنوبی ساحل کے ساتھ سپین میں واقع ایک پہاڑی کے قریب پہنچے جسے جبل تارک یا جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے ادھر سپین کا بادشاہ پہ ایک لاکھ سپاہیوں کو لے کر جبرالٹر کی جانب بڑھا بادشاہ کی فوج گھوڑوں پر سوار تھی اور ان کے پاس جدید اسلحے کی بھرمار تھی جبکہ تارک بن زیاد کی فوج کے پاس صرف تلواریں اور نیزے تھے یہ صورتحال دیکھ کر تارک بن زیاد کی فوج کے سپاہی دگمگا گئے انہیں لگا کہ وہ اس قدر جدید اسلحے سے لیس فوج کا مقابلہ بہت زیادہ دیر تک نہیں کر پائیں گے تارک بن زیاد ایک دانہ آدمی تھے انہوں نے اپنی فوج کے ارادوں کو بھانپ لیا یہی وہ موقع تھا جب تارک بن زیاد نے ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ کیا جو رہتی انسانیت تک یاد رکھا جائے گا تارک بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلا دی جائیں جن پر سوار ہو کر وہ سپین پہنچے تھے پوچھا گیا کیوں تو جواب میں تارک بن زیاد نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہمیں جیت کے لیے لڑنا ہے یا پھر مرنا ہے ہمیں اس علاقے پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اس لیے حمد و جرت سے دشمن کا مقابلہ کرو اور اپنی آخری سانس تک لڑو ہم جیت گئے تو ہمارا نام اسلام کے سپاہیوں کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس خطاب نے سپاہیوں کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیئے دونوں لشکروں میں شدید لڑائی ہوئی ایمانی طاقت کے زور پر تارک بن زیاد کے لشکر نے بادشاہ کی فوج کو شکست دیتے ہوئے سپین پر قبضہ کر لیا اس تاریخی فیصلے کے نتیجے میں سپین پر آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی جو کہ سپین میں موجود ہر مذہب کے پیروکاروں کے لیے ایک مثالی حکومت تھی تارک بن زیاد پچانوے ہجری کو اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے جب تک جبلے تارک موجود ہے جب تک سپین اور یہ دنیا قائم ہے تارک بن زیاد کا نام اسلام کے ایک عظیم سپاہی کے طور پر زندہ رہے گا تارک بن زیاد پچانوے